موسیقی 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 آپ پر ججتی ہے کون بندہ جو آپ کو اتنی اچھی ڈرسنگ کر رہا تھا گولیوں نے مار نہیں اللہ رہم کرے لندے کنوں کنوں گولی مار رہا ہوں مجھے فرما اگر نما بیا آئے پابینوں نے پیار کردے وہاں ساڑھی شادیوں نے اگر کنٹا ہو گیا کہاں دہلا کل دیا گلانا کنے بہت شاید اگر اگر ایک دن ایک نرس کہن دی ہے کہن دی چوئی صاحب تسی اکھان اپریشن کرانا ہے اگو کہن دی نے واہ واہ ایڈے سے آنے تا نو کی میں پتا کہن دی دروازہ ادھر ہے تسی وینڈو جو آئے ہو اپنے بیٹے نے پسیاں نہ کہہ رہے کہ آسیف فیس بک یوٹیوب کے علاوہ بھی کچھ دنیا ہوتی ہے تو منڈا کو کہتا پاپا اس کا لنک تو شیئر کریں لیجے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان تحریک انصاف کروکنے پنجاب اسیملی کے اندر ساتھ ہی ساتھ پارلمانی سیکٹری اف آوزنگ اربن ڈویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلڈ انجنرنگ جناب ملک تیمور مسود دوسری مہمان موڈل ہیں مہترمہ انیسہ سکندر بیلکم ٹو دہ شو جی ماشاءاللہ دونوں ہی مہمان بہت پیارے ہیں سر اور میرے پیارے دوست ملک تیمور صاحب واک اینٹ سر میں ایک شیر لایا ہوں میڈم کے لیے اسی لیے میرا سایہ مجھے گوارہ نہیں اسی لیے میرا سایہ مجھے گوارہ نہیں یہ میرا دوست ہے لیکن میرا سہارہ نہیں یہ محرومہ بھی آخر کو ڈوب جاتے ہیں ہمارے ساتھ کسی کا یہاں گزارہ نہیں میرا شیر پہنے ہونا دیجے اتھرو تارا ہو سکدا ہے پانی کھارا ہو سکدا ہے اکووری فرست نہیں پیار دبارا ہو سکدا ہے پرندوں کی فطرت سے آیا تھا میرے دل میں اچھا ذرا سے پنک کیا نکلے آشیانہ ہی چھوڑ دیا تمہارے کزن نے تمہیں ٹچ موبائل کے لے کے دیا ہبا تم نے تیتی دس والا ہی چھوڑ دیا بہت امور صاحب کیا حال چلنے آپ کے پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس پر پہلی بار آپ پولیٹیشن لگ رہے ہیں میں نے کہا جی چلے آپ گیٹ اپ چینج کر کے دیکھا جائے تبدیلی ضروری ہے تبدیلی کپڑوں تک ہی رہ گئی باقی چیزوں میں بھی انشاءاللہ تبدیلی جو ہے صرف یہیں پہ آ رہی ہے یا باقی گھر میں حالات بھی چینج ہوئے ہیں نہیں خمد علیہ جی گھر کے حالات ویسے ہی ہیں اپوزیشن پارٹی ابھی تک گھر میں ہی موجود تھے اور ابھی تک اپوزیشن پر بھی جاری ہے مزید مضبوط ہوگی یہ ایک تو بڑا آپ کا معاملہ جو ہے وہ مختلف قسم کا ہے آپ کا کیا حال ہے چھوڑا کہ اچھی بولو اچھا انیسہ آپ کو سمجھ آتی ہے پہلے تو یہ بتا دیں بات کی ان کی ہاں آتی ہے تو آپ نے شو دیکھا ہوا ہے اور کسی سے آپ نے پوچھا کوئی دوست یا رہباب کے اندر کوئی اگر کبھی گیا ہو ہاں میری کچھ دوست تھی جو پہلے آ چکے ہیں یہاں پہ تو انہوں نے کچھ آپ کو مشورہ دیا کیا انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا بس انہوں نے کہا ہوتا کہ سب جاتے ہی تمہارے خوابوں کا کیسر تمہیں مل جائے گا تو آپ کو کوئی انہوں نے خاص ایسی بات نہیں کی بس یہ کہا تھا کہ جھکتے ہیں اور یہ فیملی اور نزاق انہیں کبرا ہے کہ انجیکشنل ہونا ہے کہ پروگرام کرنا ہے جب کیا یہ ان کا اندازہ صحیح آپ گھرائی ہیں نہیں نہیں میں تو گھرائی نہیں ہوئی اچھا ویسے ہی ایسے لگتی ہیں نہیں تو پھر کیا ہوا کوئی آپ مجھے لگ رہے کنفیوز ہے یا کچھ بتائیے مجھے یہ انکل کچھ نہیں کہیں گے آپ مجھے بتائیں میں کنفیوز نہیں ہوں میں فرسٹ ٹائن گھئی ہوں کیا termin lawsuit تو کچھ نہیں ہوتا کہا ہوں اتناک اپنے بلوائے ہیں پہلے پولوٹیشن سے ملیں گئے کبھی فیس ٹو فیس نے ملیں لیکن بैس سے فیملی میں مل چکے ہیں فیس ٹو فیس نے amiı میں مل چکے ہیں یہ فیملی ڈبل یا مولیاں تو اپنے فیس کا کھرا تھی فیس ٹو فیس نے ملیں فیملی جن یا ملے پہنج کر کے منیستر بیٹےاتے ہیں یہ کیسے ہوا کیا ملی اور وہ فیس نہیں دکھا رہے تھے نہیں مدلے بیسے فیملی میں پاپا کے ہیں پولٹیشنز کا عمومن جب بھی ہمارے خاتون گیسٹ آتی ہیں وہ کہتے ہیں کلیشیڈ ایمیج ہوتا ہے تو یہ کیا اس ایمیج سے پورا اتر رہے ہیں کیا وہ ایمیج آپ کے ذہن میں کیا تھا پولٹیشنز کا ان کا گیٹب اس طرح کا ہوتا ہے گیٹب اس طرح کا ہوتا ہے دیکھا تیمور منع کیا تھا اور بتائیں گیٹب تو ہوگی ایک پولٹیشنز والا اور کیا کیا ہوتا ہے پولٹیشنز میں اور بس ان کے چلنے کا سٹائل اور بولنے کا سٹائل چلنے کا سٹائل اور بولنے کا سٹائل کیا ہوتا ہے اور ان کے بالوں کی کٹنگ سے ہی پتہ چل جاتا ہے بالوں کی کٹنگ سے ہی پتہ چل جاتا ہے اگر بالا کی کٹنگ سے ہوتا ہے پولٹیشن لگ رہے اے تیوہ ستر ہی لگ رہے تو تیمور کی بالوں کی کٹنگ سے ہوتا ہے جو ہے وہ پولیٹیشنز والی ہے ارے واہ تیمور یہ آپ کو پہتا تھا کہ آپ کی بالوئی کٹنگ پولیٹیشنز والی ہے مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا جی مجھے یہ بھی نہیں آئیڈیا کہ پولیٹیشنز کے بالوں کی کیونکہ وہ پولیٹیشنز کے بال ہوتے ہی کام ہیں بسے آپ نے کون سے ان کی طرح کے ہیسٹائل والے دیکھے پولیٹیشن ٹی وی پہ کافی دیکھے ہیں ٹی وی پہ کافی دیکھے ہیں ان جیسے لیکن وہ پہلی بنا اس طرح نے کپڑے سر پا گیا ان نے پہلے پینٹ شرٹ کوٹ پایا ہوں دا سی کپڑے بلا کنے پایا تھا جی تو دانش مریا نہیں سی ہوتا ہوں نے کپڑے پایا تھا دانش کا پیچھا چھوڑ بھی دو میں ہوتا نہیں چھوڑا میں پھر دوبارہ لے بکھنا آپ نے بسی یہ ڈراما دیکھا میرے پاس تم ہو آپ نے دیکھا گھر پہ وہ دیکھتے ہوں گے لوگ آخر پھر آپ کو بھی دیکھنا پڑ گیا ہوگا اچھا ڈراما تھا جی اور ہمائیوں سعید کی ایکٹنگ ویسے بھی اس کی ایکٹنگ بھی بہتر ہوتی لیکن اس ڈرامے میں اس نے کوئی بہتر ہا مردوں کی مظلومیت کا حق ادا کیا رہو سعید صاحب آپ نے مردوں کی مظلومیت کا حق ادا کر دیا آپ نے دیکھا ہے ڈراما ہاں میں نے دیکھا ہے کونسا ڈراما کونسا میرے پاس تم ہو تینکیو اچھا تو آپ نے دیکھا کیسا لگا آپ کو اچھا لگا لیکن وہاں سے برا لگتا ہے جب وہ اس کے اسے دھوکہ دیتی ہے اور چلی جائتی ہے اس موقع آپ کو برا لگا جب وہ دھوکہ دیا تو آپ کے خیال میں ہمائیوں سعید نے صحیح ایکٹنگ کی اس کے اندر ہاں صحیح اچھی ایکٹنگ کیا طرح سارا تھا ان کو دیکھ کے بہت زیادہ کہ مرتے کیوں نہیں آرہے وہ تو مر گیا تھی اندر کے تم بمار بھی نہیں ہو اندرہ کیا آپ کے سرماری آپ کو منگیتر یاد آرہا ہے کیا مسئلہ گیا آپ کی منگنی ہوئی کی نہیں ہوئی نہیں یہ ہی پتہ کرنا چکے اس بات مصر کیا کیونکہ جتنی معصوم ہے مصرح انہوں سینٹ ہے مجھے اچھی لگیں ہیں پیاری لگیں ہیں تو فین بھی ہو گئے ان کا میں صند بھی کر وہ بھی سنگل ہے میں بھی سنگل ہوں تو یہ بات ایسے بنتی ہے نا آئیتے میں پیڈی کو اپنے پا ڈے بھی بلائے شاہدی تو کرنی ہوتی ہے تو کیسا لائف پارٹنر چاہیے آپ کا نہیں کیسا کہ چاہیے جس طرح پیار سے دیکھ رہی ہیں دوم مل گیا ان کو ان کو بتانے دینا ہے جن سے پوچھنے ہیں کیسا چاہیے آپ کو میں بس اچھا اور نائس ہو اور بس آپ کے ساتھ سنسیر ہو سنسیر تو میں بہت زیادہ بس یہی آپ کی رکوائرمنٹس ہیں ہاں پرسنیلٹی بھی ایسی ہونی چاہیے ایسی پرسنیلٹی ہونی چاہیے بتا دیجئے چھے فیٹ ہائٹ ہونی چاہیے چھے فیٹ ہائٹ ہونی چاہیے اچھا انہوں جھلے نیفا پوالا اور کچھ پتائیے سنسیر ہونا چاہیے زیادہ ہونے سنسیر ہونا چاہیے سنسیر تو ہونے چاہیے سنسیر تو میں اچھا انٹرم کتنی ہو سکی مصلاح ہے نا کہ گزارہ گاڑی کیا کونسی ہو یہ نہیں میں کہتی یہ عورت کی قسمت کا ہوتا ہے پہلی بیش دی یہ پھر وہ تو تمہاری آسانی کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پیسہ ویسا تو میٹری نہیں کرتا ہے وہ تو جب شادی ہوگی تو ویسے ہی آ جائے گا ویسے بھی آپ نے پیسے کیٹنچن لینی نہیں جو تو ہے ہی نہیں درم سنسیر سڑکو پیسے سے سارے ڈی ایم آل دیتے پتہ نہیں ان کی تھے نہیں وہ پیسے کنفیوز ہو کافی دیر سے ان کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں وہ جو کچھ آپ نے ایکسیسری پہنی ہوئی ہے اس کو وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ ایک مور ہے اچھا بوری اٹھی مور ہے اور اس کے اندر سے یہ دم آرہی ہے یہ پر آرہا سوری اچھا یہ ویسے بڑی ایک زبردست قسم کہ آپ نے رنگ پہنی ہوئی ہے سکون آگے آپ کو آتی آتی ہے اچھا بچھلو تاڑا وہ ڈپرا کی کام کرتا ہے نہیں مجھے پتا ہے وہ بڑے اچھے آرٹسٹ ہے پھر بوٹ دوبارہ کوئی دس دیتا میں آہ پھر انہ نے بڑی پیار مبت نال عزت و ریت رام نال میں نمپکھے نال باندیتا پھر انہ نے انہیں کر کے پکھا چلا ہے ہوئے ہوئے ہارے کان دے چھے میں بچان سا مہنگائی بہت ہوگی اور بڑا مشکل ہو گیا یہ سارا کچھ واسے بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی تو ہے اور کچھ مہنگائی ہے اور کچھ مہنگائی کا شور جو ہے وہ بھی ہے کیونکہ باز دفعہ چیزیں بیسی ہوتی نہیں ہے کہ جس طرح آپ لوگ اس کو زیادہ پروپگیٹ کر دیتے ہیں فور در ٹائم بینگ کرائیسز ضرور آتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی اینڈ پہ اس کی مس منجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ کرائیسز نظر آتا ہے لیکن اس کے بعد فوراں طور پر ختم اب میں ایسے بات آپ کو مثال دیتا ہوں ٹرماتر کی دو سو روپے کلو تک ٹرماتر گیا اور اب یہ پوزیشن ہے کہ ٹرماتر میرے خیال میں تیس چالیس روپے کلو پہ آیا ہوئے تو جب یہ ہائپ کریئٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو زیادہ پروپگیٹ کرتے ہیں اور جب چیزیں نارمل آ جاتی ہیں تو اس کی طرف کوئی بھی نہیں دیان دلاتا کہ چیزیں کو نارملائز کیا گیا اسی طرح آٹیکہ کرائیسز آیا چینک آیا تو یہ چیزیں مس منجز ضرور ہوتی ہیں لیکن فور دا لانگ پیریڈ آف ٹائم یہ چیزیں نہیں چلتی یہ جس ٹائم میں مس منجز ہوئی تھی وہ تو امپیکٹ چھوڑ جاتا ہے نا اپنا عوام پر دیفنیٹلی جی میں نے پہلے بات کی کہ اس میں گورنمنٹ کی یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ کی ناہیلی تھی پنجاب گورنمنٹ کی کہہ لیں بیروکریسی کی کہہ لیں کسی نے کسی اینڈ پر نگلی جنسی تو ہے وہ تو میں ایڈمیٹ کروں گا کیونکہ جہاں پہ تنقید ہے جہاں پہ ہماری غلطی ہیں وہ ایڈمیٹ کریں گے بھی اور وہ کہیں گے بھی کبھی بھی ہمیشہ سے تمام چیزیں یا تمام بلیم جو ہیں وہ ہم لوگوں کے اوپر نہیں ڈال سکتے which is a good thing مانم آپ ووڈ ڈالتی ہیں وڈ ڈالنا بھول گئی تھی لیکن اگر پتا ہوتا کہ یہ ٹائم ہے اس ٹائم پہ وڈ ڈالنا چاہیے تو ڈال دیتی بھول گئی تھی وڈ ڈالنا ہاں کیونکہ میرے تب ایگزیمز ہو رہے تھے میں تب چیزوں میں بزی تھی وڈ والے دن تو پورا پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے آپ کا ایگزیم کس نے لیا اے اٹھوی دے پیپر دے رہے سنو اس دن تو چھٹی نہیں ہوتی پاکستان ہاں بورڈ کی ایگزیمز تے نا تو ان کے لیے پربیشن کر رہی تھی اگلے دن پیپر ہو سکتے تو شاید اس دن آلی 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 میں ووٹ کے بارے میں جانا چاہ رہا ہوں شاید آپ لوگوں کو پڑھی جاتا لیکن آپ آگے سے انہیں بہارہ بھی بتا رہے ہیں انہوں نے مجبوری کا حصہ تو آپ ایسے یہ بتائیں آپ کے خیال میں ملک صحیح چل رہا ہے ہاں بل صحیح چل رہا ہے لیکن آنے والے حالاتوں میں ٹھیک ہو جائے گا ابھی بالکل صحیح چل رہا ہے کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں مسئلے تو ہیں بہت زیادہ لیکن کیا مسئلے ہیں آج کل آپ کیا مسئلہ فیس کرنا پڑھا ہار چیز پہ ٹیکس زیادہ ہے ہار چیز پہ ٹیکس دیئے ان لوگوں نے ہاں اور کیا کیا ہے پولٹیشن سے ملک مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے مہنگائی ہو گئی ہے کس چیز میں آپ کو سبزہ مہنگائی فیل ہوئی کپڑوں میں زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کپڑوں میں مہنگائی ہو گئی ہے ہر گلچہ تے ٹیکس پہاتا ہے یہ تو کارجا کے کونڈی کھڑکا کے گندے ہاں ڈی جی مرچہ نہیں پہنے گا ٹیکس پہنے آجے کوئی گلہ شکوہ ہو تو ان سے آپ کرے نا یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں گلہ شکوہ تو نہیں ہے بس جو گریب لوگ ان بچاروں کے لئے گھر بنانے چاہیے ان کو مصلاب شیلٹر دینا چاہیے پروائیٹ کرنا چاہیے اور تو کچھ نہیں ان کو جواب دیجیو ہم گھر بنانا رہے ہیں جی گھر بنانا رہے ہیں جی وہ یہ ایک ہو گیا اور بتائیں شیلٹر بھی بنانا رہے ہیں اور کھانا وغیرہ بچوں کی روپیس سے کھانا بھی دے رہے ہیں کھانا بھی دے رہے ہیں وہ اور بتائیں آپ جو آپ نے چیزیں بتائیں اس کے مطابق تو وہ 100% چل رہے ہیں جب بچے پڑکوں میں مانگ رہے ہوتے ہیں دس دس روپے ان کو سکول میں ڈالنا چاہیے بچے دس دس روپے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ کب دیں گے آپ چوتہ خانہ پورنی ہوا ابھی تک تیمور اس کے بارے میں تو بتائیں عید کے اوپر آپ نے انتظام کیے دس دس روپے دینے کے انشاءاللہ دی رادہ ہے یہ بھی ہو جائے گا اور بتائیں انیزا کوئی اور مسئلہ ہو وہ فوراں حل ہو رہے ہیں اس وقت آپ کے مسئلے تمام بتا دیں اور کوئی بات کرو یہ تو بارش اندی پندہ گلہ کے اندائیوی تازے بتائیں انیزا بس یہ کہ جو گریم لوگ ہیں ان کے بچے جو ہیں ابھی سے جس ڈینریشن کو ہمیں پڑھانا چاہیے لکھانا چاہیے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں عجیب لگتا ہے نا کہ سب نہیں بات ان کی بالکل صحیح ہے دیکھیں جی یہ جو گدہ گری ہے یہ تو اب ایک انڈسٹری کی صورت اختیار کر چکی ہے کچھ لوگ ڈیزرونگ لوگ جو ہے نا جی میں پھر اس پہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ڈیس ایگری اس لئے کروں گا کہ غریب لوگ ہیں لیکن جو بندہ خوددار ہے جس میں جو ڈیزرونگ ہے وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتا 90% آپ کو وہ لوگ نظر آتے ہیں کہ جو ہیپچول ہیں جو باقاعدہ کسی کے کہنے پر یا کسی نے آگے ان کو انگیج کیا ہوئے ہیں سر ویسے بھی انہوں پیسے تھوڑے دیں انہوں دے گالب بڑی جیپ کر دیں نینے کیسے دی گھڑی لے آگے ہیں جو گاڑی آپ کے پاس ہے اس کے مطابقہ پیسے دیں نا جو گاڑی آپ کے پاس ہے جو گاڑی آپ کے پاس ہے جوگاڑی آپ کو پاس ہے جو گاڑی آپ کے مطابق ت Mein Prevention آپ شکے گاڑی آپ کے پاس ہے at night and somebody was knocking the door در 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 میں دور کھولیا آم تے گے پ Blues آئے 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 ہوا yes that was Howic Five Crime Branch borough oh my god میں نے کستے نے ملافظ 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 میں نے ڈالیا جپاا کے لے گے بادتوں نے میں نے بری پیار مبطن Enlight ہے This is your account اور کسے نے میرا hope بنایا twitter ٹویٹر پہ فیس بک تے تے انسٹاگرام تے چھنا لکھوں گے ڈیبہ اللہ مل کرے سان اے 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 کہا اے 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 پیار ہے میں انہوں نے کہا میرا نہیں ہے اے ایک آئا تے انہوں نے بڑے پیار ما بدنہ میں میں چاہ پیا ہے پھر میں میں کیک رہنے شد دے تینے بات میں ایک گلتی کردیا وہ کیا میں کہا ڈانل ٹرمپ میری خالے دہ مندہ ہے منہ کیا یہ بات نہ بتایا کرو اوٹھے میں پول گیا پھر انہیں بڑی پیار مبتنال عزت اور اترامنال میں نم پکھے نال باندی تا پھر انہیں انہیں کر کے پکھا چلا ہے ہار کاندج میں وجہاں میں کیا ہویا کیا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں میں نے کہا درے سادھے تیروب آنا چاہنے میں نے کہا میری خالدہ موند ہے یہاں جانون بات میری ماں نالو جی دعا سلام نہیں ہے کیونکہ اکوار یہ ساڑی دور بیلتے تے بلا کے پچ گیا اوہ پھر میری ماما نے کہا آج تو باہد انہوں نے بلانا سو انہوں نے انہوں نے چھاڑتے دیتے لوکانہ تے مزاکڈ آیا گا وہ چار پرانہ پکھا چار پرانہ پکھا میں دکھی بنا دو دن تو دیاری کوئی نہیں لے گا دو دن میں روٹی نہیں کھا دی چار پھر فوراں ٹرائے کر لو ہمارے پاس آج M.P.A. میں ہے this is good guy یہاں sitting M.P.A. پاہ جی دو دن تو روٹی نہیں کھا دی چھتر نہیں کھا دی چھترانہ چھترانہ چھتر تے نہیں نا پہتا چھتر کی سادھے ہی کے کالی میرچا لے دی نہیں ہے تے پون میں سی چھتر کی وہ چھتر دن دا آگے ہے امران سپ دی جان بنے گانے پاکستان بنے گانے پاکستان بنے گانے اکتھوں پاکستان بنے گانے اکتھوں پاکستان والے گاڑی میں اور میں دیکھیا گاڑی چاہے ہیں جی کر کے تو اتھے پہ ایسی تو آڈی گاڑی ہے دے انہوں نے میں ٹیر ٹوٹو ناو نہیں دے باہ جی تو آڈے کوئی کوئی پیسہ ٹکا نہیں باب شیدہ کرایا ہے جی باہ جی بہت شرمیلے نے انہوں نے منگنی دی گا لوگ باہ جی کتھوں ہے جی تو سی کبھو تے تو آڈی میں سیل فی بنا کے تے سوشل میڈیے تے لانا تُس ہی فیموس ہو جاؤ گے آڈی فیموس ہیں اور ام شور ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ہیں اوکے تو آڈے کو لی کوئی ساہو پنجا باب شیدہ تو دے موئے تیر پیلا ہے اوہ بھر میں تو تو آگیا ڈریکٹ گیا نہیں میں کہا ہی کوئی تو آڈی میں مشورہ کر لما کہ میں جو جا کے علوی صاحب نوک کھا اوہ مان جانگی کیونکہ تو آڈی بھر جائی تو میری مندی نے یا ڈریکٹ گیاں ڈریکٹ گیاں ڈریکٹ گیاں ڈریکٹ گیاں ڈریکٹ گیاں گورچانی صاحب نے بلیا cuarto سینٹ چیرمن ارے وہ сторонو نہیں ہیں سینٹ چیرمن نے میں انہوں مل گیاں گورچانی صاحب نہیں ہیں جب گورچانی صاحب نہیں ہیں کان صانفیر ہو میں کسی وہ اور مل گیاں آآآ آآ آیاں سادق صانجرانی صاحب آیاں صادق نہیں ہیں وہ آئا صادق صانجرانی صاحب آآ 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 piano مل گیاں آآ میں انہوں نے فون کی تا آآ میں ہی تو پہلے ٹرین تے گیاں ٹھیک ہے اوہ تے گھٹی مرسیڈیز کال ہے رانگ دی آہا ہوئے ہوئے اہیں کر کے دے اہیں کر کے آہا اوہ تی لبی گھٹی رہا براو تے بیک تھا ہے آہا تے میں بہت دور پچھے بیک تھا ٹھیک ہے تے لے گئے میں نے مینو جناب تے نہیں خدمت کیتی نہیں پہلے مینو کہنے کہ اپنا جوگر پاؤ تے اپنا کپڑے پاؤ تے اپنا کپڑے پاؤق ہیں صورے صورے نواللہ نہیں کہنے کا انہیں کردے جا رہے ہیں تے گلہ کردے جا رہے ہیں واپس آہا ہوں томہ میں سجھی کھ دے ہی Achoo گل کر دے ہی چاکہ احمد اور تے ہم نے بھائی کا تو میں انہیں خدمت کیوں کر دیتا ہوں تے خدمت میں تے ایک خدمت کیوں کر رہے ہو میں دے ہم نے کہا کہ آہا کہ اندہ نے یہ کیسے سجھ نہیں پیتا عائے میں نے کہا کہ کم ٹو دا ون ٹو ون میں نے کہا کہا کہ کسی طریقے صدر پاکستان ہونا دس دن دے دورت ملک تو باہر لے جا کیوں؟ میں کہا تو انہوں کی فیدہ ہوئے گا کہا کہا کہ صدر پاکستان ملک تو باہر ہوئے نا تو چیئرمین سینٹ صدر ہوں گا اسی بھی ذرا پریزیڈنسین جو ہے کر لئیے اچھا 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 پھر میں تو تو آگیا درạکٹ گیا نہیں میں ہے کہ کہ کونی تووڑی نا مشورہ کر لہا کہ میں یہ جا کے علوی صاحب نوہ کھان اچھا مان جانگی کیوں کہ تووڑی بھر جائی تو میری مند ہی نہیں تو باج جانگی کہ میں تووڑی بگاہر کسی نا مشورہ نہیں کر دا میرے خیال سے آپ ہمارے پولوٹیشن بھائی سے کریں مچ اللہ آجو سے یہ ہمیتاپ بچان صاحب تھیرے ایک خاص ہے پہ ہاں ہاں انڈیا تو بھی میمان پلان لگ پہ یا غار سے دیکھو جاری نان میں کتری دیکھے ہیں واہ کینٹ ہاں یہ تھی آپ نے ملک تایمور صاحب آج مانشااللہ بڑی گالے دے تھیار ہو کے آئے نہیں تھی انتہائی سادھا بھائی ایسے سادھا طبیعت آدمی باغ گوات لوکینا پوچھ دینے بھائیان تسی کینہ ووٹ پاؤنا ہے ہاں ہاں اب وہ وقت نہیں رہا آپ وہ چیز ہو گئے ہیں لیکن کمال سر اوٹسٹینڈنگ فیملی مان سے بھائی زندگی جو دل کرنا بندہ ہے نا مرید ہو جائے ایسا غریبہ نا پیار کردے جدوں دے پی ٹی آئی چائے رو لگینے غریب ذکیم میں کترے دیکھیا میرے خیال ہے انہ دنال ہی دیکھیا ان کے ساتھ تو نہیں دیکھو گا یہ آج پہلی دفع ہی ہیں میں انہ دنال ہی دیکھیا موڈل ہے وہ مائی گوڈنس اپنا سکندر اجاز صاحبہ سمیرا سکندر صاحبہ جمشید سکندر صاحبہ بیڑے ادا سیدھے کاؤں سکندر صاحبہ علیسہ سکندر آہ آریسہ 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 نہیں علیسہ آہ آنیسہ سکندر سے یاں جتا تو ناکے دیکھ لوتا نا کوئی تیز گڈی تیرے لی ہوندی اتر تینے گھڑیاں تاکتا نہیں نا پتا گڈی ہوندی ہے این کار کے تھوڑا برافر انو روک دا تیرہ سو پنجاہ دیندہ تے جاندہ میرے میں peuvent پرل کی بیٹی بدای پریل فیٹی ہوندی ہے اوہ سیلو کو اہacs ڈسائیں یادم یادی ای چلقہ ہوں آہ مہ کٹے ہوں یاہ با جی ہاں جی ے آریسہ فوتوں بنا نا varias avere کیونکہ دینے جیں ڈلیٹ کرنی ہوں درنے والا کونسا ڈانس تھا ذرا اس کو ایکسپلین کیلئے گا تاکہ یہ درنے والا ڈانس ویلکم بیک ٹو مذاکرہ جی عجیب و غریب کیا ہے جی آج کی عجیب و غریب خبر یہ ہے کہ چین میں ایک پہاڑ کے ساتھ ایک ہزار ستر فٹ لمبی لفٹ نسب کر دی گئی ہے جو کہ دو منٹ کے اندر اندر لوگوں کو ٹاپ تک پہنچا دیتی ہے اور اس لفٹ کا نام ڈریکن سکائی ہے جس کی وجہ سے پہاڑ کو سر کرنا بہت آسان ہو گیا ہے ایمین بیتنی نا وہاں سے پہاڑ ترقی کر رہے نا ملک سیگل مثلا پاڑا نانا لفٹ لا دیتی ہے ساڑے تھے پاکستان جن لوگ کی پاڑتے جاندے محبوب دانا لے کے تھے واپس آ جاندے پاڑا دے اتھے جا کے لے خاندے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تھلے نا آنے لے اندے یہاں تین دن لگا کے لوگ پاڑ پچڑتے ہیں اتنی مشکلات سے اوپر جا کے رونے لگ جاتے ہیں میں اترہا گا کی میں دیکھو نا انہوں نے گورنمنٹ نے پاڑ دینا لفٹ لا دیتی ہے ساڑے تھے شواشی صاحب انہوں نے پاڑ کٹوا کے انڈرپاس بنا دینا ہے ایسے ہیبا جی بڑی ترقی کی بات ہے کہ پہاڑ کے ساتھ انہوں نے لفٹ لگائی ہے اور یہاں پر اہم عمارتوں کی جو لفٹیں ہیں ان کے باہر لکھا ہوتا ہے لفٹ خراب ہے لہٰذا سیڑھیوں سے آ جائیں پور ٹوینٹ وینٹی کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ سوال پوچھوں گا آپ کو آپشنز دوں گا انیزہ آپ کو ان میں سے جواب چوز کرنا ہے کئی پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دینا چاہ رہی تو آپ جنرل مالج کی سیگمنٹ میں جا سکتی ہیں ٹھیک ہے میں پہلے تیمور کے ساتھ کھیلوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے تیمور صاحب ایزیوم کر لیتے ہیں کہ خان صاحب کسی بات پر نراز ہوئے ہوئے ہیں انہیں منانا ہے ان میں سے کون سا طریقہ آزمانا چاہیں گے آپ سمائلی فیس کا ایموٹیکون بنا کر بھیجیں گے ان کو خود جا کر کوئی جوک سنائیں گے ان پرسن یا پھر دھرنے والا ڈانس کر کے دکھائیں گے یہ دھرنے والا کون سا ڈانس ہوتا ہے ذرا اس کو ایکسپلین کیجئے گا تاکہ پھر یہ دھرنے والا ڈانس یہ مولانا فضل رہوار مالے دھرنے میں جو ڈانس ہے وہ نہیں سر پرویز خڑکسا بھالا تھوڑی چیز ہیتھنا تو کون سا بھالا ان کو سمائلی فیس بنا کر اسمائلی فیس کا ایموٹیکون بھیج کے ملانا چاہیں گے چاند پر جانے کے لیے ایک راکٹ کے اندرہ بیٹھے ہوئے ساتھ میں ایک سیٹ ہے کسی ایک شخص کو اپنے ساتھ آپ چاند پر لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس کو لے کر جائیں گے اس کے واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے سو کس کو لے کے جانا چاہیں گے چاند پر آپ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں فیازل حسن چوہان اور مراد سعید آپ کے فیورٹ فیازل حسن چوہان صاحب چوہان صاحب آپ کو یہ چاند پر لے جا کے چھوڑنا چاہ رہے ہیں ایک پر انٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود تھے اس کے اندر ایک کسا سیلفی لیں گے ایک کو کرٹسی میں سمائل دیں گے اور ایک کو کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیصل وڑا علی زیدی اور آمیر لیاقت تو سیلفی کس کے ساتھ لیں گے آمیر لیاقت کے ساتھ آمیر لیاقت سے سیلفی ہوگی کس کو کرٹسی میں سمائل دیں گے علی زیدی اور کن کو کہیں گے کہ آپ کا فلور آ گیا ہے فیصل وڑا فیصل وڑا صاحب آپ کا فلور آ گیا ہے یہ بتائیے سر ٹائٹینک پر جانے کا وقت ہے دو ویائی پی پاس آپ کے پاس ہے ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہے محترمہ فردوس عاشق آوان اور انیسہ سکندر ٹائٹینک نے تو ڈوب نہیں ہے جی تو ان بیچاری کو کیا ان میں اب ساتھ لے کے جانا فردوس عاشق آوان صاحبہ کو ساتھ لے جائیں گے اپنی ہی انفرمیشن منسٹر کو یہ ڈبورا چاہتے ہیں یہ بتائیے کہ کس کا فون ہے تو فوراں اٹھائیں گے کس کا فون ہے تو میسج پر جواب دے دیں گے اور کس کا فون آئے تو آپ فلحال فون بند کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں حافظ ممتاز منسٹر پنجاب کے اندر مراد روز منسٹر پنجاب کے اندر اور ماہرہ خان تو کس کا فون ہے تو فوراں اٹھائیں گے ماہرہ خان آہا کن کو میسج پر جواب دیں گے آفز صاحب اور کن کا فون ہے تو بند کر کے سائٹ پر ڈاکٹر مراد صاحب آپ کا فون فیلال بند کر کے سائٹ پہ رکھیا کیا ہے دوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹ آپ کے پاس تیمور ایک آپ کی اپنی دوسری دیکھے کسی کی جان بچا سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ ان میں سے کن کو دینا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب جانگیر ترین اور جناب شاہ محمود قریشی لائف جیکٹ ایک ہے اور بندے دو ہیں اور دونوں ہمارے ایسٹ ہیں پارٹی کا بھی ایسٹ ہیں ملک کا بھی ایسٹ ہیں میں کوشش کروں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو شاہ محمود قریشی فارم منسٹر اور پاکستان کو لائف جیکٹ دی جائے گی بہت ساری تعلید ایمور کے لیے جی انیسا دیکھ لیے آپ نے سمجھ آگئی بس ٹھیک ہے یاد کراتے چلوں کہ جنرل نالیج آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ نہ دینا چاہیں جواب یہ بتائیے آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہی ہیں آپ کے فون کے اندر ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال بوریت کل کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عثمان بزدار اور مراد علی شاہ کسی کو بھی نہیں کروں گی کال نہیں ایک کو کرنی ہوگی کال مراد علی شاہ مراد علی شاہ صاحب آپ کو کال ہوگی ٹھیک ہے یہ بتائیے آپ بھی لفٹ میں انٹر ہوئی ہیں کسی ایک کسا سیلفی لینی ہے کسی ایک کو سمائل کرنا ہے اور کسی ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آگیا ہے ٹھیک ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید نومان اجاز اور جناب شان تو کن کے ساتھ سیلفی لیں گی ہمائیو سعید کن کو سمائل دیں گی نومان اجاز اور کن کو کہیں گی کہ آپ کا فلور آگیا ہے اس کا نام بھول گیا اس کا نام بھول گیا شان صاحب ہاں شان صاحب شان صاحب آپ کو آئیڈیا ہے نا شان کون ہے شان جو فلم ایکٹرز کا ہے جی جی وہی مجبوری کے تحت آپ کو ایک تصویر بڑی اسی فریم کرا کے اپنے گھر میں لگانی ہے رو سبو اٹھیں گے آپ کی نظر اس تصویر پڑے گی وہ تصویر آپ ان میں سے کن کی دیکھنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شان محمود قریشی اور جناب مولانا فضل الرحمان شان محمود قریشی کوئی خاص وجہ شان محمود جو فلم ایکٹرز ہیں شان محمود جو فلم ایکٹر ہیں جو نے شاہ سے کام کیتا ہے شاہ محمود صاحب کی کونسی فلم دیکھی آپ مجھے لگا شان وہ جو فلم میں آتے ہیں نہیں نی شان تو وہ پچھلے والے تھے اچھا اچھا آپ کو آئیڈیا ہے یا شاہ محمود صاحب نے نام لیا آئیڈیا یہ ہے کہ بس وہ میں ایک ہی شان کو جانتی ہوں نہیں نی میں شان نہیں کہہ رہا شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی نہیں ان کو نہیں جانتا نہیں آئیڈیا آپ کو ڈاکٹر آمر لیاقت کا نام بھی ڈالتے ہیں بیش میں اب بتائیں کس کی تصویر دیکھنا چاہیے ڈاکٹر آمر لیاقت صاحب آپ کی تصویر ٹھیک ہے ٹائٹینک پر جانے کا وقت ٹائٹینک دیکھی ہوئے آپ دیکھی ہوئے شکر ٹائٹینک پر جانے کا وقت دو وی ای پی پاس سنیسا آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہے کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ ٹائٹینک پر اپنے ساتھ ٹھیک ہے اپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں مہترمہ فردوس آشکوان اچھا عثمان بزدار ٹھیک ہے اور پرویز کھٹک صاحب تو بتائیے کس کو لے کے جانا چاہیے مہترمہ فردوس آشکوان آپ کو ایڈیا ہے کون ہے فردوس آشکوان لڑکی ہے ٹھیک ہے ومن کارڈ یہاں پلے ہوا مگر ٹھیک ہے مہترمہ فردوس آشکوان ٹھیک ہے جلی گئی یہ بتائیے دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کی اپنی دوسری دے کے آپ کسی کی جان نہیں بچا سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دیں گی ٹھیک ہے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں ملک تیمور اور جناب آرے فلوی ملک تیمور کو دے دوں گی کیوں کیوں کہ میں ان کو جانتی ہوں ملک تیمور صاحب کو آپ جانتی ہیں ٹھیک ہے آرے فلوی صاحب کو جانتی ہیں نہیں آپ کو کیا لگتا ہے نام سے کون ہوں گے وہ پولیٹیشنز میں سے ہوں گے پولیٹیشنز میں سے ہوں گے اور پولیٹیشنز میں سے کوئی خاص ان کا مقام ہو می بھی کیا ہو سکتا ہے اس کا ایڈیا نہیں ہے ویسی کوئی وائل گیس می بھی ہو نام سنے آرے فلوی صاحب کا آپ نے کہی پہ نہیں نہیں سننے ملک تیمور صاحب آپ لائف جیکٹ جیت گئے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو جان پہ چان کام آگئے آپ کو جان پہ چان کام آگئے اس چکر میں چاہے ہمارے صدر رہ گئے ملک تیمور صاحب thank you so much for being on the show آپ کو بہت بہت شکریہ نیسا and best of luck for your career سر آ جائیں